بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حکومت لینے کے باوجود بھی آل شریف اور آل زرداری کے مقدر میں زلت اور رسوائی نظر آ رہی ہے آج ایک کے بعد دوسری بڑی گوائی آئی ہے اور یہ گھر کے بھیدین نے شہباد اور مریم پر لنکا ڈھائی ہے تفصیل آپ کے سامنے رکھنی ہے عمران خان نے آئی ایم ایف کو ایک خط لکھا ہے اور اس خط کے بعد ایک سوچے سمجھے منصوبے کے مطابق وہ ایک توفان نظر آ رہا ہے یہ توفان کیا ہے اور اس کے پیچھے کیا ایجنڈ ہے اس پر بھی بات کریں گے اور قیدی نمبر آٹھ سو چار کا اس وقت جو خوف ہے وہ ہر طرف چھایا ہوئے ہیں اور اپنے اپنے بچاؤں کی کوشش ہو رہی ہے اور نواز شریف نے آج ایک تقریر کی ہے اور اس تقریر کے اندر انہوں نے کس طرح عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے یا اپنا ایک نکتہ نظر دیا ہے وہ چند چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے امید ہے آپ سواد کریں گے اور اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آغا کریں گے نواز شریف صاحب شہباز شریف ہوں یا مریم نواز ان کی جو اداقاری ہے اور جو چیرے کے ساتھ وہ پورا ایک محول بناتے ہیں اس کا کوئی ثانی نہیں ہے پاکستان کے اندر جو ہے وہ انہوں نے بتانا ہے جس طرح مریم نواز جو ہے وہ آپوزیشن کے بینچ پر گئی اور وہ ریکارڈنگ ہوئی اور وہ ریکارڈنگ کے انہوں نے کمالالہ ذرفی کا مظہرہ کیا ہے یعنی آپ دوسری طرف شہباز شریف ہیں نواز شریف ہیں وہ ایک دوسرے کی تعریفیں کیے جا رہے ہیں اور ملک کی جو بربادی ہوئی ہے موٹر ویب باقی سارے ذکر ہوتے ہیں اور ملک آج ایک سو پچیس عرب ڈالر کا تقریبا مقروض ہے تو وہ مقروض ہونے کا جو ذکر ہے وہ گول مل کر جاتے ہیں بھئی اگر ایک طرف آپ یہ موٹر ویب اور باقی کریڈٹ لے رہے ہیں تو پاکستانی قوم پر جو یہ کردہ ہے یہ بھی تو آپ لے کے آئے ہیں ساری پارٹیز جو اس وقت عمران خان تو ساڑھے تین سال آپ کا وہ کردہ اتارنے کے اندر اس کو لگ گئے اور وہ بھی ڈیڑھ سال کے بعد ایک محول تبدیل ہوا کرونا کی بابائی تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ایک اداکاری فنکاری اور پھر میڈیا مینجمنٹ پھر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک پیج پہ ہونا پھر قاضی صاحب اور عدلیہ جو ہے اس کی فراق دلی تو یہ ساری چیزیں جو ایک پیج کی ہیں یہ کرنے کے بعد ان کو یہ اسخاص نہیں ہوتا یا جان بوز کے تو شاید وہ کرتے ہیں کہ وہ اسی وجہ سے آپ کی یہ فنکاریاں ناکام ہو گئی آپ کی اداکاریاں ناکام ہو گئی آپ کے بھائی نے حکومت کی آپ حکومت کرتے رہے اور یہ جو ملک اس وقت بوران کے اندر ہے اس کے آپ ہی ذمہ دار ہیں اچھا پھر آپ نے وہ حکومت بھی لے لی سارا کچھ کیا عوام نے آپ کے خلاف ووٹ دیا لوگوں نے کہا کہ ہمیں آپ سے نفرت ہے آپ جو ہے وہ قابل نفرت بن گئے عوام کے اندر لیکن پھر بھی آپ باز نہیں آئے پھر آپ اس قبضے کے اندر شامل ہو گئے جو پاکستان کی عوام کے منڈیٹ پر جو ہے وہ قبضہ کیا گیا آپ اس جنگ میں فریق بن گئے جو پاکستان کی عوام کے خلاف ایک جنگ چھیڑ دی گئی اور جس طرح نو مئی کی آڑ میں پوری پاکستانی قوم کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اور ابھی آپ کے خارج آصف اور نو مئی کو نو مئی تو بھئی جو ہوا ہے جنہوں نے کوئی تجاوت کیا ہے قانون کے مطابق آپ کاروائی کریں لیکن نو مئی کی آڑ لے کر جو نو فروری ہوا ہے وہ نو فروری اس سے بڑا ثانے ہے نو مئی سے یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے یہ نو مئی کا ثانے آپ نو جو نو مئی کا ثانے ہے اس سے نو فروری کا ثانے جو ہے وہ بڑا جرم ہے اور وہ جو جرم آپ نے کیا ہے اس پہ ہر کسی شرمندگی بھی نہیں ہے آپ کو یعنی آپ آپ دیکھیں نا کل سے جو ایمکو ایم بشک بلیک میل کر رہی ہو اپنے اتحادیوں کو لیکن بات تو ریالیٹی ہے کہ بھئی سارا منڈیٹ ایمکو ایم کا جال سادی پر مبنی ہے اور پھر جو ہے وہ نون لیک کا پچاس یا ساٹھ فی سر جال سادی پر مبنی ہے یہ تو انہوں نے آپس میں اتفاق کر لیا ہے اور اب کامرین تسوری جو ہے انہوں نے یہ انکار نہیں کیا جو دوسری آڈیو آج لیک ہوئی ہے کہ بھئی ہمارا جو منڈیٹ ہے وہ اصلی ہے وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمارا سو فی سر جال لی ہے تو بھئی تمہارا دو سو فی سر جال لی ہے تو یہ آپ دیکھئے اس اخلاقی پستی ایسے آئین کو روند کے پاکستانی عوام جو ہے اس کی رائے کو پاؤں تلے روند کے ڈنڈے کے زور پہ اقتدار اور پاکستان پر قبضہ کرنے کے بعد یہ باشن دے رہے ہیں اخلاقیات کے یہ کہتے ہیں عمران خان بیٹھ کے بات ہی نہیں کرتا یہ نوجوان نسل بڑی بتمید ہو گئی ہے یہ نوجوان نسل جو ہے سوشل میڈیا پہ ایسے کرتی ہے کوئی یار تم مطلب ہے اب نوجوان نسل جس نے آپ جس کے اندر قابل نفرت کردار ہو اور تمہاری چوریوں ڈکیٹیوں لٹیرہ پن کے خلاف لوگوں نے ایک حق رائدی استعمال کیا ہے اور تم پھر وہی بوچھے سارے لے کے زبردستی پاکستان پر قبضہ کر رہے ہو تو پھر آپ کو پھولوں کے ہار پینائیے نوجوان نسل یہ یعنی یہ آپ کے بڑے آپ کے اخلاق کے باشن دینے والے ہیں یہ اختلاف چھوٹا سا آمد میر اور کچھ صافی جو آپ کے بڑے ہمیتی تھے انہوں نے کیا اور اس کے بعد آپ نے اپنے اخلاق ذرا سوشل میڈیا پہ دیکھیں سب سے بعد اخلاق اور گھٹیا سطح پہ اترنے والے نون لیگ کا سوشل میڈیا ویں گے لیکن پراپے گنڈا چونکہ آپ کا لوگ سوشل میڈیا پہ کام میں ہیں پی ٹی آئی کی چونکہ فالونگ زیادہ ہے اس وجہ سے ان کی اس حوالے سے زیادہ آئے گی بعد اخلاقی بعد اخلاقی ہے لیکن نو مئی کو جو آپ نے طاقتور حلقوں کے ساتھ مل کے پوری قوم کے ساتھ اجتماعی بعد اخلاقی کی ہے اور اس کے بعد میں تو گیا تھا عمران خان کو ملنے کے لیے میں سمجھتا ہوں میں ذاتی دور پر سمجھتا ہوں جتنا بھی اختلاف ہو سیاستی جماعتوں کو آپس کے اندر ملنا چاہیے کچھ معاملات پر اتفاق رائے بڑھانا چاہیے اور کچھ چیزوں کے اوپر جا کے تاکہ آلٹی میٹلی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا پاکستان کی سیاست کے اندر سے کردار زیرو کرنا چاہیے اس معاملے پر ان کا اتفاق ضروری ہے لیکن کیا ایسی اتفاق ہوتا ہے بھئی آپ پہلے ان کے منڈیٹ کا اترام کرتے اس کے بعد مل بیٹھتے اور جو آپ نے سیکھا آپ کے ساتھ ہوا جو عمرار خان کے ساتھ ہوا وہ ساری چیزوں سے آپ سبق سیکھتے اور اسٹیبلشمنٹ کا جو کردار ہے پاکستان کے سیاست کے اندر مائنس کرتے اب پنجاب کے اندر ایک سو پندرہ سٹیں اگر آپ تحریک انصاف کی چھین لیں اور ابھی بھی آپ اتنے لالچیوں کہ باقی بھی آٹھ دس جو انہوں نے جیتی ہوئی ہیں وہ بھی آپ لے رہے ہیں اس میں سے بھی جو جیتی ہوئی سٹیں ہیں آپ کی حیرس اور حوث کامی نہیں ہو رہی شاید آپ نے ڈیمانڈ ڈیل کے تحت یہ ہوئی تھی سادہ اکثریت دیں گے اور وہ پوری نہیں ہوئی اور لوگ اب کہتے ہیں آپ میاں صاحب غصے میں ہیں اور وہ ان کو کہہ رہے ہیں جن کے ساتھ ان کے ڈیل ہوئی ہے بھئی میری پوری کرو میری تو کم از کم سب سے تو بڑھاؤ بڑا بیزت ہو گیا ہوں اب ان حالات کے اندر بھئی آپ گئے آپ نے اچھا کیا آپ عمران خان کے گھر بھی گئے تھے آپ جب وہ گرے تھے اس وقت بھی گئے تھے یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں لیکن یہ ادکاری ادکاری فنکاری ڈرامے بازی یہ نہ کریں ابھی تو آپ نے قبضہ کیا ہے نا ابھی آپ کے اخلاقیات کہاں گئی ہے آپ کو عوام نے مسترد کیا یہ جی وہ پہلے بھی داندری کا انہوں نے ایسے کیا ایسے کیا یار نظر آ رہی ہے اب تو آپ دیکھیں نا آج جو میں نے کہا کہ گھر کے بھیدی نے وہ بتایا ہے جس کا نون لیگ کے ساتھ تعلق ہے اب یہ جناب ڈاکٹر نصار چیمہ احمد چٹھا صاحبہ وزیر آباد سے ان کے مقابلے میں یہ نون لیگی ہیں جو جن کو کہا گیا کہ آپ کی ہم سیٹ دے دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں میں نے اب یہ دیکھیں سونے ذرا یہ خود ان کا اپنا جاننے والا بڑا قریبی بندہ ہے یہ شریف خاندان کا اور ایم این اے کی سیٹ اس کو دے رہے تھے زبردستی لیکن اس نے کہا کہ میں جو ہے یہ سیٹ نہیں لوں گا چونکہ عوام نے مجھے مسترد کی ہے جو سبائی سامنے کا ایک امیدوار اپنی شرط جیت جاتا ہے یہ سائنس کیا ہے کیا کہیں سے منظوری ہو مطلب ہے یہ آڈیو موجود ہے ہر جگہ تو یہ یہ نون لیگ کا اب شہباز شریف مریم نواز کے لیے ذلت اور رسوائی کے علاوہ کیا ہے یہ عوام آپ کو پھولوں کے ہر پہنا ہے آپ پروٹوکول اور یہ انتظامیاں بیوروکریسی جس طرح پاکستانی عوام کے ساتھ پنجاب کی عوام کے ساتھ پنجاب پولیس یا دیگر ہمارے ادارے کے اندر جو لوگ ہیں چاپلوس ہیں وہ آپ کے تو چاپلوس ہیں تحریک انصاف کے لوگ کے عوام میں سے نہیں ہیں تو عوام کے ساتھ ایک جنگ چھیڑی ہوئی ہے انہوں نے تو ادھر آپ جنگ کریں سیاسی انتقام کا نشانہ بنائیں گھنڈا گردی بدماشی کریں اور وہ بدماشی گھنڈا گردی کرنے کے بعد آپ کو قوم پھولوں کے ہار بھی پینائے آپ کے نعرے بھی لگائے میئے دے نعرے بجن گئے کمال نہیں ہوگی ووٹ کو یہ ڈاکٹر نصار کہتے ہیں کہ ووٹ کو عزت دینا یہ ہوتا ہے اور یہ میں سمجھتا ہوں یہ ایک بڑا تھپڑ رسید کیا ہے مریم شہباد نواز اور آل شریف پر اس نے کہ آپ نے ووٹ کو عزت دو کے نعرے لگائے اور آپ اس طرح سیٹیں لے کے ایک سو پندرہ تقریباً جو پی ٹی آئی کے فارم فورٹی فائیب ہیں اس کے مطابق ان کا دعویٰ ہے کہ یہ سیٹیں ہیں جو پنجاب کی چھین لی گئی ہیں وفاق کے اندر ستر اسی سیٹیں لے کے زبردستی ابھی بھی آپ کا لالج پورا نہیں ہو رہا اور نواز شریف صاحب فرما رہے ہیں کہ جناب میں بھاشن دے رہے ہیں کہ اخلاقیات یہ ہوتی ہے ہم نے موٹر بے بنائی ہم نے ایٹم بمب ہم نے یہ کیا اس نے ساڑھے تین سال کیا کہ ہے بھئی اگر کچھ نہیں کیا تو عوام نے اسی کو ووٹ دی ہے نا تمہارے ان پرانے جو ڈرامے بازیاں ہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک سو پچیس ارب ڈالر کے قریب پاکستان پر جو کرزہ ہے وہ تم نے چڑھایا ہے تمہاری ان موٹر ویز اور وہ جو آپ ذکر کرتے ہیں نا فائدہ تو بڑا ہے اس کا لیکن اس نے آپ نے کوئی ایکسپورٹ نہیں بڑھائی آپ نے کوئی انڈسٹری آگے نہیں بڑھائی آپ نے کسان کو بدحال کیا تباہ کیا اور یہ اساتھ نہ بڑھا کہ صرف کرزوں پہ جو ہے وہ ایاشیاں کی آپ نے ذاتی بیک میلس بنایا دنیا بر میں جہدادیں بنائی اور کرزیں لے کے آپ یہ کام کر کے آج کون کو فقر کے ساتھ بتا رہے ہیں یہ نوجوان بڑا باشعور ہے میعہ صاحب اس نے اسی لیے آپ کی اس فنکاری اور ادخاری کو تسلیم کرنے سے انکار کیا اور آپ کے خلاف ووٹ دیا لیکن آپ پھر بھی وہی پرانے گسے پٹے باشن دے رہے ہیں اخلاقیات تو یہ ہے کہ آپ جو ہیں وہ ایوانی اقتدار سے نکلیں اور جو پی ٹی آئی کو منڈیٹ ملا ہے سنی اتحاد کانسل کو آپ کہیں جناب ہمیں چونکہ ہم ووٹ کو عزت دو کے نعرے لگاتے تھے ہمیں عوام نے مسترد کی ہے اور ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے یہ حکومت میں بیٹھیں اور یہ سیٹیں ہم نے دو نمری کے ساتھ ساز عباد کے ساتھ لی ہیں تو یہ ہم واپس کرتے ہیں یہ ہوتی ہے اخلاقیات یہ ڈرامے بازی اداکاری فنکاری یہ تو آپ پہلے کرتے رہے ہیں اور یہ آپ کی کام نہیں آئی الیکشن کے اندر یہ آپ مان لے اب کوئی نیا ورجن لے کے آئیں اس فنکاری کے اندر بھی اچھا دوسری طرف جو ہے وہ مریم عباد ایک سو پندرہ سیٹے لے کے کہتی ہے میں آپ آپ کی بھی مزیرعالہ ہوں میں بھئی آپ ان کی بھی نہیں ہیں جو آپ نے وہاں سے اس طرف بٹھائے ہوئے ہیں ٹھیک ہے آپ وہ بھی آپ نے ایک سو پندرہ جال سادیاں ڈرامے بازیاں پھر میاں صاحب کہتے ہیں ہمارا ڈالر ایک سو چار پہ تھا اور پتہ نہیں یہ کہاں اتنے پہ لے کے گئے ہیں نہیں میاں صاحب یہ ہمارے اصد چودری صاحب صافی ہیں وہ کہتے ہیں نواز شریف نے پوچھا کہ ہمارے دور میں ڈالر ایک سو چار پر باندھ کر رکھا ہوا تھا پھر ایک سو پچاس اور دو سو سے اوپر چلا گیا نواز شریف کو معلوم نہیں کہ جب تحریک انصاف آئی تو ڈالر ایک سو انیس کا تھا عدم اعتماد ہوئی تو ڈالر ایک سو اناسی کا تھا پھر ان کے دائیں بہے بیٹھے شعباز شریف آئے مریم آئے تو ڈالر تین سو تک پہنچا تو ان سے یہ بھی ڈرامے بازیاں فرکاریاں دیکن دوسرے طرف جو ہے وہ عمران خان صاحب نے ایک جو ہے وہ خط لکھا ہے آئی ایم ایف کو اچھا اب عمران خان جو ہے اس پر تنقید کر لیں جی بیانیاں کیا ہے نون لیگی صافیوں کا یہ ملک دشمنی کر دی ہے یہ ملک دشمنی کر دی ہے اور یہ جناب دیکھیں ان کو ملک کی پروائی کنی ملک کو یہ ضرورت ہے یہ ریٹائرڈ ہمارے جو فوجی ہیں وہ بھائی بھی جو اکاؤنٹ بنایا ہوئے ہیں وہ بھی یہی پراپوگنڈا نون لیگی بھی یہی پراپوگنڈا بہت سارے جو انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ ہیں ان کا بھی یہ پوائنٹ آب بیو ہے کہ یہ عمران خان زیادتی کر رہے ہیں اچھا یہ میں بھی اگر مان لیتا ہوں زیادتی کر رہے ہیں تو حال کیا ہے بھائی آپ مربانی کریں نا پہلے جو پاکستان کی عوام کے خلاف بغاوت کی گئی ہے نوم فروری کو جو جنگ چھیڑی گئی ہے پاکستان کی عوام کے ساتھ ان کا منڈیٹ چوری ہوا ہے ملک دشمنی یہ ہوتی ہے ملکی سلامتی پر یہ عملہ ہوا تھا انیس سو اکتر کے اندر بھی تو یہ جو باشن دے رہے ہیں اخلاقیات کے پہلے قانون آئین کے دیتے تھے تو یہ منڈیٹ چوری کا واپس ان کو بھی یہی سمجھائیں کہ آپ ملک دشمنی کر رہے ہیں ادھر کوئی نہیں سمجھاتا عمران خان کوئی سارے سمجھا رہے ہیں بھائی جتنے میں بہت سارے انڈیپینڈنٹ ہیں میں ان کی رائے کا اعترام کرتا ہوں لیکن بڑا بے شرم بھی ہیں جو ڈکیٹی ہوئی ہے اس پہ ان کے دبانے باندھے ہیں ان کے بلکل تحریر بھی نہیں وہ خاموش ہیں کوئی ایکس پر حرکت نہیں کرتے اے ٹویٹر پر نہیں لکھتے یہاں پہ ملک دشمنی کے باشن دینے آگے ہیں عمران خان کیا کرے بھائی پاکستان کی عوام کی اکثریت نے عمران خان کو ووٹ دیا ہے تو پالیسی اسی کے چلے گی اسی کے بات چلے گی تو آپ جو کرزہ لے رہے ہیں وہ یا تو دیکھیں نا اس وقت بیوروکریسی اور ہمارے جو افسران ہیں وہ موسکلی زرداری اور شریف خاندان کے ذاتی ملازم بنے ہوئے ہیں پاکستان کے عام آدمیوں کے گھروں پہ تو وہ حملے کر رہے ہیں جس طریقہ انصاف کو منڈیٹ ملائے اکثریت کا ان کے گھروں پہ تو وہ حملہ آبر ہے تو انہوں نے جنگ چھیڑی ہوئی ہے پاکستانی عوام کی اکثریت کے ساتھ تو بھئی تنخواہیں بھی شریف خاندان اور زرداری خاندان سے لیں اور کرزہ بھی ذاتی ڈیل کریں آپ اور وہ جو پاکستانیوں نے آپ کو ووٹ نہیں دیا تو وہ ان پر آپ کیوں ڈالیں یہ ذرا ایک لاجیکل بات ہے کہتے ہیں دلیل اور لاجیک کو نہیں سمتے یہ دھرنے لے کے آگئے چائنہ کے صدر کا دورہ ہو گیا تو بھئی آپ نے حرکتیں کیا کی اب یہ چیز جو ہے نا یعنی ڈکیٹی قوم کے ساتھ کرنے کے بعد اخلاقیات آئین قانون محبے وطن ہونے کے باشن کم از کم یہ بے شرمی تو نہ کریں ٹھیک ہے باقی اختلاف ہو سکتا ہے میں بھی شاید سمجھتا ہوں گی مرار خان کو یہ خط نہیں لکھنا چاہیے لیکن میں ان لوگوں پر حیران ہوں جو اتنی بڑی بے شرمی کرنے کے بعد اس پر تو خاموش رہیں اور اب وہ اخلاقیات کے باشن تھے یہ حالات ہیں جی پاکستان زندہ باد پاک فوج پائندہ باد